ہلو ویلکم ٹو لیگل اویئرنس ویب سیریز یو پی کے چیف مینسٹر بہت یانگ ڈائنامک انرجیٹک مکہ منتری ہیں سرفشیش مکہ منتری کا بھی ایوارڈ مل چکا ہے جگہ جگہ جا کر کمپین بھی کرتے ہیں کریلا میں بھی جا کے انہوں نے بتایا کہ کریلا والے اپنے ہسپٹلز امپروف کریں اب کچھ لاؤ این آرڈر پہ جا کے ویس بینگول میں بھی بولے ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کل جب انسائیکلو پیڈیا آف رامائن ریلیس کرتے وقت کل انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ جو شبد ہے سیکولرزم یہ سب سے بڑا خطرہ ہے دیش کی پرمپراؤں کے گلوبل اسٹیج پہ ریکوگنائیز ہونے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اسٹیٹمنٹ کی بڑی لیگل ایمپورٹنس ہے تو آج کے اس اپیسوڈ میں ہم اس اسٹیٹمنٹ کو ایکزامین کریں گے کہ بھارت کا سمجھدھان اس پہ کیا کہتا ہے ریپریزنٹیشن آف پیپل سیکٹ اس پہ کیا کہتا ہے اور اس کے کیا ایمپلیکیشنز ہیں کہ کیا دیش کا لیگل سسٹم دیش کی جو ٹرڈیشنز ہیں ان کو اپھول کرنے میں کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے یا ان کو انکریج کرتا ہے یہ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا ڈسکشن کا آئیے سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھارت کی جو ٹرڈیشنز ہیں ان کے گلوبل اسٹیج پہ ریکوگنیشن میں کوئی کمی نہیں ہے نون وائلنس گاندھی جی نے جو ہم کو اہنسہ کا منطر دیا اس کو پورے وشو نے ایڈاپ کر لیا پوری دنیا میں جو کولونیالزم اور ایمپیریالزم کے خلاف سوطنترتان دولن چلے ان میں ہمارے نون وائلنس کے منطر کا استعمال کیا گیا نیلسن منڈیلا، مارٹن لوتھر کنگ اور وشو کے بڑے بڑے نیتاؤں نے بھارت کے نون وائلنس کی ٹرڈیشن کو اپنایا اسی طرح جو بھارت کی ٹرڈیشن نون الائن موومنٹ کی تھی تٹست تھا اس کو پورے وشو نے اپنایا اور ایک بہت بڑا وشو کا بلوک ہمارے ساتھ نام میں تھا جو آج انہوں نے بات کہی ہے یہ بات صرف سمویدھانک اور لیگل مددوں تک نہیں ہے اس پہ سپریم کورٹ لوگ جا چکے ہیں ابھی ایک پیٹیشن بلرام سنگھ کی سپریم کورٹ میں پینڈے گئے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ شبد سیکولر اور سوشلسٹ ہٹائے جائیں اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں پولٹیکل پارٹی لیکن یہ سیکشن 29A جو ہے ریپریزنٹیشن آف پیپلز ایک کا جو 1989 کے ایمنمنٹ سے آیا یہ ہمارے راستے میں آ رہا ہے کیونکہ آپ تب ہی ریجسٹر کر سکتے ہیں جب آپ کو allegiance ہو to secularism اور یہ ہماری freedom of speech and expression کا violation ہے اب آئیے ذرا چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ سمویدھان صبح میں یہ بات صحیح ہے کہ کیٹی شاہ نے کئی بار یہ کہا کہ ساپ secularism شبد آئے اور اسے ریجک کیا گیا لیکن سمویدھان صبح میں کےوی کامت نے یہ بھی کہا کہ بھارت کے سمویدھان کو ایشور کے نام سے شروع کیا جائے وہ بھی ریجک کیا گیا گانڈی جی کے بارے میں سمویدھان میں کچھ کہہ دیا جائے ان کی پرشنسہ میں یہ بھی ریجک کیا گیا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے secularism کو یا گانڈی جی کو سمویدھان صبح میں ریجک کیا شبد secular 42nd amendment سے 1976 میں آیا اس کے بعد جنتہ government بنی جس میں جنسنگ اس کا ایک بہت بڑا حصہ تھی اڈوانی جی اور واجپائی جی اس سرکار کے بڑے اہدے دار منتری تھے تو جب 42nd amendment کی بہت سے چیزوں کو ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے کیوں اڈوانی جی اور واجپائی جی نے شبد secular کو ڈیلیٹ نہیں کیا ان اینی کیس مجھے لگتا ہے کہ یو پی کے مکہ منتری شیکسپیر کی بات میں وشواس نہیں کرتے کہ آفٹر آل what is there in the name کیونکہ ایک شبد کا ہونا نہ ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا وہ شبد آنے کے بعد ہم لگاتار سیکولرزم سے دور ہٹتے جا رہے ہیں آئیے اب جو ریل مدہ ہے وہ سمویدھان کا وہ شبد سیکولر نہیں ہے ویسے سمجھ لیں کہ سیکولرزم کا مطلب جو ہے وہ ویعکتیوں کو دھارمک ستنترتہ ہے ایک لیول پہ اور راج کا اپنا کوئی دھرم نہیں ہوگا یہ اس کا کوئر ہے کہ راج کا دھرم نہیں ہوگا راج سارے دھرموں سے سمان دوری بنائے رہے گا یہ کوئر ہے سیکولرزم اب جو چیز راج سے ریلیٹڈ ہے اس سے کیسے بھارت کی ٹرڈیشنز وشو میں ریکوگنائز نہیں ہو رہی یہ سمجھ پانا بہت مشکل کام ہے کیونکہ دونوں میں کوئی کنیکشن نہیں راج کا کوئی دھرم نہیں ہے اور راج کو ہی بھارت کی ٹرڈیشنز کو گلوبلی ریکوگنائز کرنا ہے تو ٹرڈیشن اور دھرم یہ دونوں چیزیں میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کس طریقے سے ریلیمنٹ ہیں اگر ایک آپ پولٹیکل پارٹی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس پولٹیکل پارٹی کو رجسٹر کرنا پڑے گا اب پولٹیکل پارٹی کے رجسٹریشن کی پروسس سیکشن ٹوئنٹی نائن اے میں ہے ریپریزنٹیشن آف پیپل سیکش اس میں یہ کہا گیا کہ تیس دن پہلے آپ کریں گے اور آپ کا جو میمورینڈم اور رولز ہوگا اس میں آپ یہ کہیں گے کہ we shall bear true faith and allegiance to the constitution بھارت کے سمجھان میں ہم پوری آستھا رکھیں گے and to the principles of socialism secularism and democracy تو یہ وہ ایک معاملہ ہے کہ کوئی بھی political party کو اپنے آپ کو register کرانے کے لیے secularism socialism اور democracy کے principles جو ہے اس کے لیے true faith and allegiance رکھنی ہے ابھی جو مکھے منتری بنے ہوئے ہیں یوگی جی اور جو MLA بنے یا MP بنے کئی بہار تو allegiance to secularism کر کے بنے ہیں یہ بات نہیں بھولنی چاہئے سنسد میں BJP کا بہومت ہے راج سبا میں بھی وہ easily چیزوں کو پاس کرا لیتے ہیں جس طریقے سے کسان بالپاس ہوئے اس کو drop کر دیا جائے میں تو اس پہ لگ بھی چکا ہوں اور اس پہ بول بھی چکا ہوں گو کہ سارے liberal friends اور experts مجھ سے ناراض ہوئے لیکن میں یہ کہ چکا ہوں کہ بنائیے بھارت کو ایک دھن پردھان راشت اگر ہندو راشت بنانے سے ہی دیش میں شانتی ہوگی تو بنا لیجے اور اس کے کیا موڈل سوگے اس پہ بات کریں میں نے اپوز نہیں کرا ہندو راشت کو بنانے کو اور اگر 1950 میں ہم چاہتے تو یقینا ہم بھارت کو ایک ہندو راشت بنا سکتے تھے کوئی اس وقت ہمیں اوبجیک نہیں کر سکتا تھا لیکن ہمارے سمویدھان نرماتاؤں نے یہ سوچا کہ ہم وہ راستہ نہیں لیں جو پاکستان نے لیا اور اس راستے کو لینے کی وجہ سے پاکستان بربادی کے کگار پر پہنچا ہم نے ایک موڈینٹی کو اپنایا آپ کو معلوم ہے کہ موڈینٹی is the core of secularism ہم نے کہا ہم دھرم کو راج پر حاوی نہیں ہونے دیں گے ہم راج اور دھرم کو الگ کر دیں گے لیکن راج ہمارا anti religion نہیں ہوگا ہم نے french model of secularism نہیں اپنایا ہم نے american model of secularism نہیں اپنا یا بلکہ ہم نے یہ کہ ہماری tradition کا حصہ ہے اور hindu tradition کا حصہ ہے اس لئے ہم نے secularism کو اپنایا بار بار یہ بات کہی گئی کہ جو پشم کا idea ہے secularism کا وہ بھارت میں ہم نے کبھی لاغو نہیں کیا آپ دیکھئے کہ secular شبد تو 1976 میں آئے گا 1973 میں بینہ word secular کے کشم اند بھارتی میں سپریم کوٹ نے کہہ دیا کہ بھارت میں دھرم نرپی شتہ سمویدھان کے مول بھو ڈھانچے کا حصہ کسی شبد کا سمویدھان میں آنے سے سمویدھان میں کوئی فرق نہیں پڑتا rule of law اپریشن آف پاور نہیں ہے انڈیپنڈنس آف جوڈیشری نہیں ہے لیکن یہ سب کے سب سمویدھان کے مول بھو ڈھانچے کے حصہ ہیں آپ سوچئے کہ یہ جو دو سو وولیوم میں رامائن کا پبلکیشن ہو رہا ہے یو پی کا دپارٹمنٹ آف کلچر کر رہا ہے یہ سیکولارزم کے ہوتے ہوئے کر رہا ہے اس کا مطلب سیکولارزم آپ کی پرمپراؤں کے راستے میں نہیں آتا سمویدھان میں fundamental right دیا ہے ہر ناغرک کو انوچhet 29 میں any section of Indian citizens having distinct language script or culture shall have the right to conserve the same یہ مولک ادhikar ہے دیش کے سارے ہندو وں کا کہ وہ ہندو culture کو uphold کریں conserve کریں انوچhet 25 freedom of religion دیتا ہے انوچhet 26 سمودائیوں کو religious freedom دیتا ہے دراصل بھارت کی tradition ہے کیا violence نہیں ہے vigilantism نہیں ہے tolerance ہے اب ہم tolerance سے اگر دور جانا چاہتے ہیں تو پھر ہم اپنی پرamparاؤں سے دور جا رہے ہیں سمودھان میں تو یہ بھی ہم نے پروا دان کر دیا کہ جو ہمارے ٹریون کور کے اور تمیل نادو اور کیرلا کے temples ہیں ان کے لئے out of consolidated fund of india ہر سال اتنے اتنے لاکھ روپے دیے جائیں گے گو ماتا کی reverence عزت یہ ہندو کلچر کا اور ہندو دھرم کا حصہ ہے اور دھرموں کے لیے گو ماتا جو ہے ان کا آدر ستکار ان کی دھرم اور کلچر کا حصہ نہیں ہے لیکن ہم نے سمویدھان میں نیتی نیدیش اکتتو میں ڈاریکٹیف پرنسپلز میں اس کو ایک نولیج کر دیا اور دیش کے ادھکتر راجیوں میں کاو سلوٹر لاؤز بنا دیئے اور ان میں ابھی ایمنمنٹ کر کر بہت سزائیں سخت کر دی یہ الگ بات ہے کہ گوہ میں یا نور ہیس کی کسی سٹیٹ میں کوئی پارٹی جا کے یہ پرومیس کرتی ہے کہ اگر ہم ستہ میں آئے تو ہم بہت اچھا والا بیف پروائیٹ کریں کریں کرپان رکھنا ہمارے سکھ بھائیوں کی ریلیج کڈیشن کا حصہ ہے ہم نے سمویدھان میں اسے اک نولیج کر دیا بھارت ایک سیکولر دیش ہے مکہ منطری یوگی حتی تینات ایک سیکولر دیش کے مکہ منطری ہیں تب بھی انہوں نے ایوڈیا میں جا کر دیوالی پر بہت بڑی پوجہ آرچنا کی لاکھوں دیے جلائے گئے ہم آئے کانگریس کے دور میں کانگریس کی سرکار میں راجیف گاندی کی سرکار میں دور درشن جو انڈیپینڈنٹ نہیں تھا سرکار کا انگ تھا اس پہ دکھائے گئے یہ کام فرانس میں ناممکن ہے امریکہ میں بھی بہت مشکل ہے یقیناً ہم رامائن سے اور مہابھارت سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور میں یہاں یوگی عدیت تینات جی سے بلکل اگری کرتا ہوں کہ لائیف کے لیسنس ہیں اس میں کیا ہے لیسن ستہ اہم نہیں ہے بھگوان رام ستہ چھوڑ کر جا رہے ہیں آج کیا ہو گیا کہ جو ہمارے سنیاسی ہیں وہ ستہ میں آ رہے ہیں ناسیوں نے اور سادھو سنتوں نے بنا لی ہیں یہ تو ویسے ہی ہم اپنی ٹرڈیشن سے ہٹ گئے ہماری ٹرڈیشن میں مایاس کو برا سمجھا جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں ہمارے راجنیتاؤں کے پاس ہمارے سادھو سنتوں کے پاس کروڑوں عربوں روپوں کی دولت ہے رامائن میں بھگوان رام اور لکشمن کے بیچ یک ڈائلوگ ہوا ہے جس میں لکشمن نے کہا کہ آپ راج لے سکتے چھتریے کا دھرم ہے یہ اپنے پتہ کے ورد جائیے اور راج کو لے لی لیکن بھگوان رام نے منا کی کیا ہم رامائن کے اصولوں پہ چل رہے یہ بھی کہا یوگی عدیت جی نے کہ بھگوان رام نے اپنے بھتیجے کو پاکستان کا رولر بنا دیا تھا ارے بھئی 1947 تک پاکستان بھارت کا ہی حصہ تھا پورے مغل پیریٹ میں اور زیادہ تر ڈیلی سلطنت کے دوران بھی پاکستان پر دلی کا ہی حکومت تھی جو بھارت کی tradition ہے compassion کی اس کی طرف ہم جائیں گے ایک دو باتیں جو انہوں نے کہہ دی اس کے سلسلے میں میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا صاحب آج بھی لوگ dispute کر رہے ہیں کہ کیا بھگوان رام ایک historical figure ہے دیکھیں religious level پہ کسی کو حق نہیں ہے کسی کے religion کو question کرنے کا لیکن اتحاس کاروں میں آپس میں dispute رہتا ہے اتحاس کار آپس میں dispute کرتے ہیں میں نے پروفیسر عرفان حبیب کا interview لیا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ جو مسلم اور یہودی اور عیسائی prophets ہیں ان کا بھی ذکر کسی historical کتاب میں نہیں آیا دھرم ایک الگ چیز ہے theology ایک الگ چیز ہے history ایک الگ چیز ہے وہ ایک science ہے یوگی جی نے کوٹ کی جو ان سے بات چیت ہوئی انکور وات temple میں کمبوڈیا میں کہ ایک guide نے انہیں بتایا کہ buddhizm جو ہے وہ ہندویزم سے originate کیا تو اب scholar guides کی بات نہیں مانتے سپریم کوٹ کا criticism ہو رہا ہے کہ travel locks کو بہت importance دے دی اب guide جو ہے اس کے پاس کچھ رٹے رٹائے شبد ہوتے ہیں وہ بولتا ہے وہ scholar تھوڑی ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ buddhizm جو ہے وہ ہندویزم کے reaction میں ہندویزم سے پیدا ہوا اس پہ کوئی بحث نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک fact ہے کہ بھارت میں بہت سے بہت temples کو ہم نے destroy کیا بھارت میں آج بودھیوں کی سنکھیا بہت کم ہے وشو میں کئی دیش ہیں جہاں پہ بہت بہت سنکھیا سماج میں ہیں ہمارے یہاں اتنی insignificant minority کیوں ہیں اس کے بارے میں بھی وچار ویمرش ہونا چاہیے شود ہونا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکولرزم کو target کرنے کے بجائے یدی واقعی میں لگتا ہے کہ سیکولرزم ہی ساری problem کی جڑ ہے تو اس کو سماپت کر دیا جائے Legal Awareness ویب سیریز اگر آپ کو پسند آتی ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو وائیڈلی شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن اور لائک ضرور کلک کریں بہت بہت شکریہ دھنیو بہت بہت بہت